بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا زیادہ حضرناک ہے ایک ٹونو وائرس برکٹر ایٹلی کے شہر میلان سے تلہ کرتا ہے بارگنس فرکٹروں کو کپڑا سپلائی کرتا ہے عمر پاسٹر سال ہے اور یہ مفاضات میں چھوٹے سے گوھ میں رہتا ہے برکٹر دو ماشدید بیمار رہا اسے بہار بھی تھا نظرہ بھی تو کام بھی اور اس کے جسم میں بھی دارت بھی تھا لیکن یہ بیماری کے باوجود کام کرتا رہا چالیس سال سے ایکسسائز کا عادی ہے بہار کیالہ میں بھی جاؤ گئی بہار ٹھیک ہو گیا یہ روٹین کے مطابل زندگی ازارنے لگا بسمبر 2019 میں جین سے کورونا وائرس کے اطلاعات آنے لگی دنیا وائرس کی طرف میں توجہ ہو گئی یورپ میں تحقیقات شروع ہو گئی جو پتہ چلا جین کے بعد بیٹلی میں سب سے زیادہ مریض سامنے آ رہے گئی روکم نے مزید تحقیقات کی یہ پتہ چلا کورونا وائرس کے زیادہ تر مریضوں کا تعلق ملان ہوئے وینس کے علاقوں سے ہے روکم نے فوراں خطرے کا علام بریا دیا آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کورونا اٹلی کے صوبے گوڑنیا کے شہر مارینو کا ایک چھوٹا سا گاؤں کورونا کا مطلب تعاج ہوتا ہے یورپ میں 1918 میں لوگ کی ایک خوفنا ہوا باہ چکو ڈی ٹی یہ پہنچ کروں لوگ حلق ہوئے تھے روک کے ساتھ امریکہ میں بی چھے لاکھے چکتر ہزار لوگ مارے گئے تھے میڈیکل سائنس دانوں کا خیال تھا یہ وائرس اتنے کہ وہ کورونا سے چلا تھا اور سپیم پہنچ کر خوفناکشے کو افتیار کر دیا چنانچہ اس کا نام کورونا رکھ دیا گیا انسانوں میں وقت دو زنے کے ساتھ کورونا کے خلاف ہوتے مدافت پیدا ہوئی چنانچہ دیسنبر دو ہزار انیس تک ہم سب سال میں ایک آت بار کورونا کا شکار ہوتے تھے جسمبر دو ہزار انیس میں ایک نیا وائرس سامنے آیا یہ وائرس کورونا کی آئیانس کی سامتی چنانچہ سائنس دانوں نے اسے ناول کورونا کا نام دے دیا براکت خیز بھی تھا اور تباہ ان بھی کورونا وائرس اٹلی سے چین گیا تھا یا پھر چین سے اٹلی آیا یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہمارڈ دو ہزار بیس تک یہ حقیقت ضرور سامنے آگئی کورونا وائرس کا مرکز چین نہیں اٹلی ہے اور اٹلی سے تیزی سے یورپ اور سینٹرل ایشیا میں پھیل رہا ہے یہ اٹلی کے شمالی علاقوں کے لوگوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے شاید کی وجہ ان کے خون میں موجود پرانا وائرس ہو یہ وائرس سو سال سے ان لوگوں کے خون میں چلا آ رہا ہے یہ براکت خونکورونا ان کے خون میں شامل ہوا اس نے پرانے وائرس کو طاقتور بنا دیا اور یوں اٹلی کے ایک روز سات لاکھ روز بمار ہو گئے اطلاع تک حکمت نے شمالی اٹلی کے آدھے ریجن کو باقی ملکوں سے کار دیا ایک دوسرے ملکوں نے بھی اٹلی سے اپنی سرحدے بند کر دی جس سے اٹلی کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی سیاہ تو سٹاک ایکسچینجز کورونا کا سب سے بڑا حدف ہے سیاہ ستنہ ہزار بیرین ڈالر کے سابنے کی سب سے بڑی انڈیسٹر انڈیسٹر دو مام میں زمین گورس ہو گئی ایرلائن دیوالیا ہو رہی ہیں جبکہ سٹاک ایکسچینج میں دنیا کی آدھی دولت پارک ہے اور یہ بات سمیت پڑ گئی لہذا دنیا دیوالا کے دہانے پر پہنچ گئی ارلی جی ہم ہی حداد و شمال کے چکر میں بکٹر کی کہانی بول گئی ہم بکٹر کی طرف واپس آتے ہیں ملان کے ڈاکٹر نے عوام کا مائنہ شروع کیا جو پتا چلا بکٹر اپنے پورے گاؤں میں کرونا کا پہلا شکار تھا دو ماہ شدید بیمار ہا اس کے خون میں اس وقت بھی کرونا کے وائرس موجود ہیں لیکن یہ اس کے باوجود موت سے بھی بچ گیا سیدیاب بھی ہو گیا کیوں اور کیسے ڈاکٹر نے سنٹرل حسن تال میں شفٹ کیا اور اس کے انٹریویوز شروع کر دیئے انٹریویوز ہفتہ بار جائی رہے ان انٹریویوز میں مولد کے تمام ایم وائرس ایکسپارٹ نے حصہ لیا انٹریویو کی فائنڈنگ بڑی دن پرکٹر نے ایکسپارٹ کو بتایا میں کیوں کہ اخبارات نہیں پڑتا ٹیلیویجن نہیں دیکھتا اور میں سوشل میڈیا پر بھی ایکسپارٹ نہیں تھا چنانچہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں کرونا وائرس آ چکا ہے اور میں اس کا اشکار ہو چکا ہوں لہٰذا میں اس سے معمول کی خانسی کوئی بہار سمجھتا رہا اور سیدیاب ہو گیا یہ انکشاہ حیران کن تھا ڈاکٹروں نے مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا وہ مریض جو ٹیلیویجن نہیں دیکھتے جو سوشل میڈیا پر اپنی نہیں رہتے تھے وہ کرونا سے ساہو آجتے تو جل سے دیاب ہو گئے جبکہ میڈیا کے ساتھ سے بٹے رہنے والے لوگ کرونا کی جل شکار بھی ہوئے اور ان میں فوت کی اشارہ بھی زیادہ تھی یہ کرونا وائرس کی پہلی فائنڈنگ تھی موسیلی فائنڈنگ اس سے بھی زیادہ دلچسٹ تھی دنیا میں اس وقت ایک سو تین ملک کرونا سے متاظر ہیں یہ نیوے فیصد ملک چھلے ہیں جبکہ دس فیصد گرم ملکوں میں کرونا ظاہر ہوا ہے ملکوں میں بھی مریضوں کی تعداد انتائی کام ہے اور ہلاکت بھی کوئی نہیں ہوئی چنانچہ پتہ یہ چلا کہ تھنڈے علاقوں کا وائرس ہے یہ گرم علاقوں میں زیادہ تر سروائی نہیں کر سکتا کرونا کے شکار گرم ملکوں کے بارے میں مزید تحقیقات ہوئی جو معالم ہوا اور گرم ملکوں کے مریض بھی یہ وائرس ٹھنڈے علاقوں سے لائے تھے اور وہ ایماری صرف تین قط میں عدود رہی تھی اس نے دوسرے لوگوں کو متاثر نہیں کیا مثلا عراق سوٹ یرگ اور پاکستان کے مریض ایران سے آئے تھے یہ بھی پتہ چلا کرونا بزرگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے نوجوان خواتین اور بچے اس سے محفوظ رہتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا مارچ جون جون موسم گرم ہو رہا ہے کرونا کا وائرس بھی کم ہو رہا ہے چنانچہ میڈیگل سائنس آنوں کا خیال ہے کرونا پندرم آرچ کے بعد متنہ شروع ہو جائے گا اور اپریل تک صورت ہر کنٹرول میں آ جائے گی لیکن کرونا کے ختم انہیں سے پہلے پوری دنیا مارشی دیوالیاں نکل چکا ہوگا کرونا برگ کے مطابق یہ وائرس گلوبل ایکانومی کو 2.7 ٹریلین ڈالر کا نقصان پنچا سکتا ہے دنیا کی تمام بڑی سپاپ ایکسٹین سہاتی، معشارتی اور معاشی سرگرمیوں ضرور ڈم توڑ جائیں گے دنیا میں دیوالیاں لوگوں کی پوری کلاس پیدا ہو جائے گی اور یہ لوگوں کو کرونا کیلائیں گے ہم پاکستانی کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ہم اس طرف آتے ہیں پہلے کچھ کبری زیرعظم نے روکر شاہ کو سیکٹو سے لگا دیا ہے دور دست فیصلہ ہے روکر شاہ آر سال میں شہباز شریف کے پنسیبل سکتی رہے ہیں یہ پنجاب حکمتی ریڈ کے حدیث ہیں نماندار اور کارمد آفسر ہیں زیرعظم نے انہیں کرونا کنٹرول کی ذمہ دیوے کر بہت اچھا فیصلہ کی ہے یہ انشاءاللہ چند دن میں صورتحال کنٹرول کر لیں گے خوزہ پاکستان میں کرونا کے دنیا میں سب سے کم نریض سامنے آئے ہیں چنانچہ ہم محفوظ ہیں ہم پندر مال کے بعد مزیر محفوظ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اپریل کے پہلے ہفتے بھی ہم بخاطرے سے مکمل باہر ہوں گے تیسرہ کرونا کی خوفناکی الگار جب بھی ہوگی یہ ایٹین سے پاکستان پر ہوگی ایٹین بالحصوص ملان میں ہزاروں پاکستانی ہاندان ہیں میری ان سے درخواست ہے اگر واقعی اپنے ہاندان کو ملک سے محبت کرتے ہیں تو یہ اپریلتہ خود بھی پاکستان نہ آئیں اور اپنے کسی عزیز اور عشتدار کو بھی نہ بیٹھیں یہ ان کا احسانی عظیم ہوگا چھوٹا آپ احتیاط ضرور کریں لیکن پہلے کہ نہ ہوں پرسان مکمل طور پر محفوظ ہیں آپ اگر کرم ملکوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں لیکن پہلے خود کو چیک کریں آپ کو اگر نزلہ زکامیہ شتید پہار رہے تو آپ کو ٹیسٹ کرا لیں اگر آپ کرونا سے محفوظ ہیں تو آپ سفر پر بار نہ ہو جائیں ورنہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور آج سوشل میڈیا سے دور رہے سوشل میڈیا کی نوے فیصد خطرے جالی ٹیلیویجن اور اپی سوچ سے زیادہ ہو دلائے جا رہا ہے آپ یقین کریں اگر آپ چند دن کے لئے فیس بوک پیٹر ورش سے بند کر دیں تو آپ پھر ثابت ہوں گے اور آپ سکھی ہو جائیں گے اور آپ اگر بیمار بھی ہوئے تو آپ جلسے دیاب ہو جائیں گے ورنہ آپ اسے صورت میں ٹیلیویجن اور سوشل میڈیا دیکھ 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 کر کرونا کے بہاری مردے ہیں کیوں؟ کیونکہ موجود حالات ٹیلیویجن کا سوشل میڈیا خورونا سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے چنانچہ آپ سوشل میڈیا بند کر دیں اس سے پہلے کہ آپ فورت ہو جائیں سوشل میڈیا کا رونا کرونا سے زیادہ خطرناک ہے اور محلق ثابت ہو رہا ہے باقی آپ خود ثبیدار ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے لو امان میں رکھیں اور اللہ پاک ہم سب کو محفظ رکھیں آمین